بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہیری ایسے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زیمان میں رکھیں جہاں رہے ہوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمہ آمین سو آج میں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جو سبسکرائبر اور جو ویورز مجھے شروع دن سے دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ریسینٹلی مجھے سبسکرائب کیا ہے آمین ویری ہیپی اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے ساتھ میری سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے موٹیویشن دے رہے ہیں تو سچا گائز آپ کی یہ سپورٹ اور آپ کے اچھے اچھے کومنٹس مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی اور آسان آسان سی ڈشز بناؤں اور آپ کو سکھاؤں سو بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور ایسے ہی میرے ساتھ کنیکٹیٹ رہیے گا انشاءاللہ ہم بہت اچھے اچھی ریسیپی بنانا سیکھیں گے بھی اور بنائیں گے بھی سو ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزددار پالک گوشت اور سردیوں میں یہ بہت ہی مزددار لگتی ہے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے مٹن اور اس میں مٹن میں نے لیا ہے 500 گرام میں اس کو پریشر گکر میں میں کوک کروں گی آپ اس کو پارٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور پریشر گکر میں میں نے ڈال دیا ہے آلیو وائل اپنے جتنا ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں آپ اس کو کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے ٹو میڈیم سائز کے آنین ایڈ کر دیا ہے رفلی چاپ کی ہوئے اور اس میں مٹن ایڈ کر دیا ہے اور میڈیم ہائی میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھی ہوئے میں نے تو اس کے ساتھ ہی میں ٹو میڈیم سائز کے میں نے ٹماٹر لیا ہے اس کو چار پیس کر لیا تھے وہ ایڈ کر دیا ہے اور ثابت دھنیا جو ہے وہ کریش ہوا ہوا وہ ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچے ہوتی ہیں ثابت لال مرچے وہ میرے پاس چیلی جس کو چیلی فلیکس کہتے ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دو ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے نمک میریچ حلدی اور ثابت گرم مسالہ یہ سب چیزیں میں نے ایڈ کر کے اور ایک گلاس میں نے پانی ایڈ کر دیا کوک کر کے اندر ڈال دیا تھا اور پھر میں اس کو گلنے کے لیے ٹوانٹی فائیو ٹو سارٹی منٹ کے لیے ویٹ لگا دوں گی اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں اس کو کوک کروں گی اور دوسری سیٹ پہ میں پالک کو کٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے ٹو پنچ پالک کے لیے ہیں اور اس کو میں نے سیمپل زیادہ اس کو میں نے چھوٹا پیس نہیں کٹا سادہ ہی صاف تھا ہمارا پالک تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے کٹ کے اور کھلے ٹیپ وارٹر سے میں نے اس کو واش کر لیا اور سٹینر میں سٹین کرنے کے لیے رکھتی ہے آپ دوسری سائٹ پہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی منٹ بعد ہمارا جو مٹن تھا وہ بھی الحمدللہ کوک ہو چکا ہے اور اس میں دیکھیں ابھی تھوڑا سا پانی ہے اور میں نے اس کو ہائی فلیم کر دی ہے اور اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی اور اس کا جو پانی ہے یہ سارا ڈرائے کر دوں گی اور اس ٹائم بھونتے ٹائم میں نے اس میں فائیو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ کے ایک کر دیا ہے اور ادھر میں چیک کر لوں گی کہ ہمارا جو مٹن ہے وہ گل چکا ہے الحمدللہ ہمارا مٹن گل چکا ہے اور میں اس کو بس بھون لوں گی اور اس کے جو ٹوماٹر کے جو سکین تھی وہ میں نے نکال دی ہے بکاوز وہ اچھی نہیں لگتی کانوں میں ٹوماٹر کے سکین آئے تو تو دیکھئے ہمارا جو بہت ہی مزیدار سا مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور مٹن بھی کھو جگہ ہے تو اب میں اس کو فلیم کو آف کر دوں گی مٹن کے اور ایک سائیڈ پہ میں پالک کو سٹیم کر لوں گی آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا اور اس کا پانی کو پھینکنا نہیں ہے ہم اسی کے پانی میں اسی کو سٹیم کریں گے ہائی فلیم پہ رکھ کے اور اس کو کبر کر دیں گے لیٹ سے اور فائیو ٹو ٹیر منٹ میں ہمارا پالک جو ہے وہ سٹیم ہو جائے گا اور اس کے پانی کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے اگر ہم اسی کے پانی میں اس کو سٹیم کریں گے اور کک کر لیں گے پان سے دس منٹ کے لیے اور اگر ہم پانی پھینک دیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے تو پھر گھانس پونٹ ہی کھانے کا کام ہے تو ہمیں گھانس پونٹ تو نہیں چاہیے ہمیں تو اپنا پرابر طریقے کا آئرن جو پالک میں سے ملتا ہے ہمیں وہ چاہیے تو ہمیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا تو آپ بھی اس کو اسی طریقے سے پکائیے گا اور پانی نہیں پھینکے گا اسی کو ہائی فلم کر کے اس میں ڈرائی کر لینا تو ادھر میں چاپر لیا ہے آپ اس کو گرینڈر مشین میں بھی گرینڈر جگ میں بھی کر سکتے ہیں بس صرف تھوڑا سا میں اس کو چاپر میں چلاوں گی زیادہ پیسٹ سا نہیں بناوں گی پالک کا تو دیکھیں ہم نے اتنا ہی اس کو چاپر میں چاپ کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت ہی مزیدار دے گی اس ٹائر پالک گوشت جو ہوتا ہے وہ ریڈی ہوتا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا کسوری میتھی جو ہے کسوری میتھی وہ ایٹ کر دیا اس سے بھی بہت مزید کا ٹیسٹ آتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کو ہائی فلم کر کے بھون لوں گی جو تھوڑا سا پانی ہے وہ پانی تو نہیں ہے ہمارا سب کچھ درائی ہو چکا ہے لیکن میں اس کو ایک جان کر لوں گی پالک اور گوشت کو اور اچھی طرح بھون لوں گی ہائی فلم پہ اور اس کے ساتھ ہی میں باری کٹا ہوا اور ہری میرچیں اور تھوڑا سا میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی گرم مسالہ تو فائنلی ہمارا جو پالک گوشت ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ہماری لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے جلدی سے آٹا بھی گھون دیا تھا اور اب میں روٹی بنا لوں گی آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتی ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی لیکن ہم روٹی کے ساتھ انجوائے کریں گے اور میں گرم گرم روٹی بنا لوں گی اور آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے اور اپنی فائنلی کے ساتھ انجوائے کیجئے موسٹی یہ پالک گوشت سردیوں میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور آپ اس کے اوپر دیسی کی ڈال کے اور ریپٹر کے ساتھ کھائیے تو کیا ہی کہنے پالک گوشت کے تو انشاءاللہ آپ بھی بنائیں تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اب ہماری روٹیاں بن کے ریڈی ہیں اور ہمارا لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے اب میں سرونگ بول میں کو ڈی شاٹ کر لیا تھا اور اب میں نے اس کے اوپر سے بھی بھاری کٹا ہوا ادرک ڈال دیا ہے اور بھاری کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیا ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار لگتی ہیں ہری مرچیں ایسے اوپر سے ڈال کے اور آپ اس کے اوپر دیسی کی بھی ڈال سکتی ہیں اور میں نے دیسی کیلئے ڈالا تھا میں نے اس کے اوپر بٹر کو گارنش کر دیا تھا تاکہ مزیدار سا لگے اور بٹر سے بھی بہت مزیدار لگتا ہے آپ کے پاس دونوں چیزے میں سے جو بھی ہیں آپ وہ ڈال لیجئے گا تو بس اب میں اس کو فائنل لک دینے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنکل کر دوں گی اور پھر اپنے لنچ کو انجوائے کروں گی تو دیکھئے ہمارا کتنا مزیدار سا پالا گوشت ریڈی ہو چکا ہے اور لیٹر لکائز یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور آپ کا پیٹ بھر جائے لیکن آپ کی کھاتے کھاتے نیت نہ بھرے لیکن اتنا مت کھائیے گا موٹے ہو جائیں گے یہ تو جوک تھا تو یہ ہے کہ آپ بنائیے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے سو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر سیمپل اینڈ ایزی ریسپل لے کر آوں گی تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھے گا اچھا سوچئے گا اچھا بولئے گا اللہ حافظ